میرے لئے بہت خوش قسمت یہ کہ یہاں پہ سنما شروع ہوئے ہو اور اگر ہم کشمیر میں کچھ پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ سنما میں کر سکتے ہیں اور آج لیلہ موجنو چھ سال کے بعد سنما پہ پردے پہ دیکھی تو بہت اچھا لگا تو کہیں نے کہیں پہلے ہمیں سلپ انیل ایسس کرنے کی ضرورت ہے کہ خامی مجھ میں کوئی ہے کیا اگر ہے تو اس کے لئے سیکھنا ضروری ہے استادوں سے ملنا ضروری ہے اگر آپ مذہب میں کہتا ہے کہ اگر بچے سے بھی سیکھنا پڑے سیکھو شرم نہیں کرو اگر آپ شرم کرو گے تو زندگی پر وہ خامی لے کے رہو گے تو ہمیں اپنے ہنر پر پہلے کام کرنا ضروری ہے اور سکل جتنا پروڈکٹ ہم اچھا بنیں گے اتنی ہماری مارکٹ میں ڈیمانڈ رہے ہیں ایک دل میں ملال تھا کہ ہر جگہ کشمیر کی فلم ہے کشمیر میں بنی ہے کشمیر کی لوگوں کی بارے میں ہر جگہ تھوڑی بہت دکھائی گئی بہت یہ ہی پر نہیں دیکھوائی تھے اور آپ کو سکتے ہیں کہ کشمیر میں چھوٹ کرے یا نہ کرے کشمیر میں چھوٹ کرنا چاہیے آداب آپ دیکھ رہے ہیں آباز دبوئیس اور میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمین خان اور اب ہی میں ہوں شری نگر میں اور جہاں پہ میں ابھی ہوں یہ ہے شری نگر کا اکلوتا سینما آئی ناکس اور آج میں یہاں اس لئے آئی ہوں کیونکہ آج یہاں پہ لیلا مجلو جو فلم ہے اس کی سکریننگ ہوئی اور اب آپ کہیں گے کہ یہ جو سکریننگ ہوئی ہے اس میں بڑی بات کیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سینما ریوائیب ہوا ہے اور سینما ریوائیب ہونے کے بعد کسی مووی کی ٹکیٹس اتنی فل ہو گئی کہ فائنلی جو شو ہے وہ ہاؤس فل ہو گیا اب کشمیر میں اگر سینما کی ہسٹری کی بات کرے تو آفکاس نائنٹیز میں جو کانفلکٹ رہا تھا اس میں کئی سارے سینما سینما میں جو تھے ان کو جلایا گیا اور اس کے بعد جب 2019 کے بعد سینما کو ریوائیب کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ سینما جو کہ آئی ناکس ہے یہاں پہ ایک ایک کر کے موویز جو ہے دکھانا شروع کیا گیا اب آج یہاں پہ جو لیلا مجنو فلم ہے جسے ڈائریکٹ ساجد علی نے کیا ہے ان کی فلم کو یہاں پہ سکرین کیا گیا آلدھو کافی ڈیمانڈ تھی اور ڈائریکٹر سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ یہاں پہ اس فلم کو سکرین کریں اور فائنلی آج کا جو شو تھا وہ ہاؤس فل ہوا اور کل کا بھی جو شو ہے وہ بھی ہاؤس فل ہونے والا ہے اور ایسے میں ہم نے کئی لوگ اسے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب کشمیر میں خراب حالہ تھے تب چونکہ سینماز ختم ہوئے تھے اب سینماز ریوائیب ہو رہا ہے تو ان کا کیسا ریاکشن ہے تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اکثر جو کشمیر کے یانگسٹرز ہیں جو فلم میکنگ کو پسیو کرنا چاہتے ہیں یا بولی وڈ میں انٹرسٹڈ ہے مومبئی جاتے ہیں بھٹ اب انہیں بومبئی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب یہاں پہ سینما کلچر واپس سے ریوائیب ہو گیا ہے لیلہ مجنو فلم کے ڈائریکٹر ساجد علی ابھی میرے ساتھ ہے سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ چھ سال کے بعد آج آپ کی فلم لیلہ مجنو کشمیر میں تھئیٹر میں ریلیز ہوئی اب ہم کشمیر کے جب بات کرتے ہیں یہاں کے تھئیٹرز کی بات کرتے ہیں کافی دفعہ لیک بند ہی رہا کر رہے بہت آج ہی ہاؤس فل ہوئی اور لوگوں کا اتنا پیار آپ کو دیکھنے کو ملا کیسی فیلنگ ہے پہلے تو مجھے لگتا ہے کچھ دن لگیں گے مجھے یہ گراسپ کرنے میں اس چیز کو جس طرح کی محبت ملی ہے تجوری کھول کے تو یہ ابھی تو میں میرے اندر سیپن کیا نہیں ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اور میں بات ایک ہی چیز بولنا چاہتا ہوں کہ بہت کم سوسائٹیز ہیں جو کشمیر کے لیول کی روحانیت رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں اور شاید انہوں نے اس فلم میں وہ دیکھ لیا ہے جو شاید ہم نے اچیو بھی نہیں کیا تو بہت ہی مطلب امیزنگ فیلنگ ہے کہ یہ فلم کشمیر میں ریلیز فائنلی ہوئی ایک دل میں ملال تھا کہ ہر جگہ کشمیر کی فلم ہے کشمیر میں بنی ہے کشمیر کی لوگوں کی بارے میں ہر جگہ تھوڑی بہت دکھائی گئی بہت یہی پر نہیں دیکھوائی تھے لوگ اس کو بڑے سکرین پہ تو سو ریٹفول تو دھر صاحب سینئر اور جونئر ویجائے صاحب ویجائے صاحب کہ انہوں نے اس فلم کو واپس چانس دیا اور ہم لوگوں کو ایک موقع دیا کہ یہاں کے لوگ لوگوں کی محبت ہم بہت سکیں اپنے آنکھوں سے میر سرور ہمارا ساتھ جٹ چکے سر میرا سوال آپ سے رہے گا کہ آپ اتنے سالوں کے بعد لیلا مجنو جو ہے سینما میں ریلیز ہوئی ہے بٹ میرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جس طرح سے سینما ریوائیو ہو رہا ہے آپ کا جو انگیجمنٹ ہے یانگسٹرز کے ساتھ زیادہ ہے آپ کو کافی لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ سر ہمیں موویز میں جانا ہے کیسے کیا کیا لگتا ہے کیسے انتھوزیازم ہے یانگسٹرز یہاں پہ انتھوزیازم انرجی بہت ہے خنر بھی بہت ہے ٹیلنٹ بھی بہت ہے صرف ایک سجیشن ہے کہ پیشنٹس تھوڑا کم ہے کیونکہ خدا کے پزل سے یہاں پہ سب خوبصورت ہے اور ہمارے بھی بچپن میں کہتا ہے یہ اچھے سیری ہیرو اور یہ اچھے سیری ہیروائنز اور وہ ہے لکھ اپ تو موڈلنگ تک تھک ہے اس کے پاس جب آپ کو ڈائیلوگ بولنا ہے ہم کتنا تیاری کر رہے ہیں ہم اپنی آواز پہ کتنا کام کر رہے ہیں میری آواز میری بات کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا مجھے لگتا تھا مجھے ٹھیک بولا میں تو ٹھیک بول رہا ہوں کیوں کیا پابل نہیں ہو رہا رہا ہے جلائے ریکارڈی ڈیوائیس آئی ہرڈ آئی ہرڈ آئی ہرڈ آئی کون انڈسٹائن سو کہیں کہیں پہلے ہمیں سیلف پنیلیسز کرنے کی ضرورت ہے کہ خامی مجھ میں کوئی ہے کیا اگر ہے تو اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے استادوں سے ملنا ضروری ہے اگر آپ مذہب میں کہتا ہے کہ اگر بچے سے بھی سیکھنا پڑے سیکھو شرم نہیں کرو اگر آپ شرم کرو گے تو اس زندگی پر وہ خامی لے کے رہو گے تو ہمیں اپنے ہنر پر پہلے کام کرنا ضروری ہے اور سکل بسکلی یہ کہ once go up ultimately we have to sell ourselves جتنا پروڈکٹ ہم اچھا بنیں گے اتنی ہماری مارکٹ میں ڈیمانڈ رہے اگر ہم خود ہی خامنی رکھیں گے کہ میں تو خوبصورت ہوں میں جاؤں گا تو ہیرو بن جاؤں گا نہیں آپ آپ نے کتنا پڑا ہے ایکٹنگ کے بارے میں کتنے کتابیں بڑی ہیں کتنا لٹیچر پڑا ہے ultimately کہانیاں لٹیچر سے ہی آتی ہیں آپ جو بھی کرکٹر پلے کرو گے کہیں 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 سے بھی آپ ریفرنس جو آپ نے جیا نہیں ہے اگر آپ ایرانی موویز دیکھو گے کورین فرنچ موویز دیکھو گے کتابیں پڑھو گے ناٹک پڑھو گے تو آپ کو ایسے کردار بھی پڑھو پاؤ گے جن کے بارے میں جو بعد میں کہیں کہیں آپ کی ایموشنل میمری میں رہے گا اور جب آپ کو کردار نبھانے کی ضرورت پڑھے گی تو پڑھنا بڑا ضروری ہے اور اس میں بھاو ہے رس ہے نورس ہیں کتنے لوگ ان کو نورس کے بارے میں پتا ہے کتنے لوگ ان رس وں ہے اور جب بھی آپ فری ہو وہ بڑا ضرور ہے مورین شامیری مورین آپ سے میرا سوال رہے گا چونکہ کافی ٹائم کے باد سنماز کشمیر میں ریوائیو ہوئے چونکہ آپ کافی پروجیکٹ کر رہے ہیں فور ناو میوسیق ویڈیو ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے فور سمبیڈی لائک ہی ویڈیو پیشنیت باو سنماز ریوائیو سنماز سنماز کشمیر کیا ایک اکٹر کیا سکتی ہے کہ یہاں پہ سنماز شروع ہوئے یہ میرے لئے بہت خشک کسیمت یہ یہاں پہ سنماز شروع ہوئے اور اگر ہم کشمیر میں کچھ پروجیکٹ بنا رہے وہ ہم یہاں پہ سنماز کر سکتے یہاں پہ بڑے سٹیج پہ اس پروجیکٹ کو دکھا سکتے لوگوں کے سامنے لا سکتے اور اس سے صرف خالی ہم یہ مووی دیکھنے نہیں آتے اس سے ایک سائکولوجیکل امپاکٹ پڑتا ہے ہم بہت ڈسٹرپ ہوتے اپنے گھروں میں بہت ڈسٹرپ ہوتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے ہر ایک انسان کی زندگی سے بہت سارے چیزیں جڑی ہوتی ہے تینچن ہوتا تو اس سے وہ ریلاکس ہو جاتا ہے سنما سے اس کا صرف ایک پوائٹ نہیں کہ ہم بس آئے اور مووی دیکھیں ہم سائکولوجیکل کے لئے بہت بہت ڈسٹرپ مائن جوتے وہ ریلاکس ہو جاتا ہے اور آج لیلہ مجھو چھے سال کے باد سنما پر پردے پر دکھی تو بہت اچھا لگا اور عوینار سر نے یہ بولا کہ انہیں کتنی مہنت کیا اسے میں انسپائر ہوں گیا بہت زیادہ تو یہ بہت ج любим جاتی سی بہت